اسلام علیکم اوپلیوالا روکے میں ہوں محمد صادق اور آپ میں نے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں محمد صادق کرکر کے نام سے آج کا ہمارا لیکچر پروڈکٹ ہنٹنگ سے ریلیٹڈ اخری لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ کسی بھی پروڈکٹ کو ہنٹ کر کے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کرائیٹریا میں نے پچھلے پروگراموں میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اس سے ہم اس کو میچ کریں گے تو پچھلے پروگرام میں ہم نے میگرٹ میں کیورڈ دے کے اس سے ریلیٹڈ سارے پروڈکٹ نکالے تھے پروسیجر ایک ڈسکس کیا تھا امید ہے آپ لوگوں نے اس پہ پریکٹس بھی کی ہوگی تو آج ہم لوگ انشاءاللہ میں نے یہاں پہ ایک پروڈکٹ ٹائپ کرتا ہوں سیلیکون کے نام سے ٹھیک ہے میں نے سیلیکون ٹائپ کے ایک سنگل کیورڈ ہے اس یویل سیلیکون سے ریلیٹڈ ہمیں مختلف کیورڈ ہمارے پاس آگئے تو ہمارا سب سے پہلے کام یہ ہے کہ ہم نے سرچ ورمیوں پر کلک کرنا ہے تاکہ ہمیں شوک کر دے اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس مختلف آجاتے ہیں ایئر فرائر آجاتے ہیں جو کیا ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں آئس میکر کچنز ایئر فرائر لائنر یہ چیزیں ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے سیلیکون دیکھتے ہیں کہ سیلیکون کہاں پہ استعمال ہو آئی ہے ایئر فرائر سیلیکون لائنر مطلب اس نے ایک لمبا سا کیورڈ آپ کو دے دیا جس میں سیلیکون لبس آیا ہوا ہے بیسکلی مینگنٹ اسی طرح کرتا ہے جب آپ کوئی بھی ورڈ دیتے ہو تو اس میں وہ لمبے شورٹ ٹیل کیورڈ اور لانگ ٹیل کیورڈ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا یہ کیورڈ کیا یہاں پہ استعمال ہوا ہے تو لیٹسے یہاں پہ ہم نے کلک کرتے ہیں ایر فرائر سیلیکون لائنر پہ اور یہ تو ایر فرائر میں استعمال ہونے والا سیلیکون لائنر ہے سیلیکون مٹیریل کا بنا ہوا جس میں آپ مختلف ککنگ ہوگا رہے کر سکتے ہیں تو چلے آج ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ پر انہی سے ہم لوگ ریزلٹ نکالیں گے سیلیکون ایر فرائر لائنر سے تو ہمارا پہلا کام کیا تھا کہ ہم نے اس پہ ایکس رے چلانا ہے پہلے بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اپنا لوکیشن ضرور چینج کرنا ہے یہاں پہ جو نیویارک اس وقت لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ میں نیویارک جو مارکٹ پلیسے ہو اس کے لئے سرچ کرنا ہوں اور جو ابھی ایکس رے وغیرہ مجھے ریزلٹ نکال کے دے گا وہ بھی نیویارک سے ریزلٹ ہے اگر یہاں پہ پاکستان لکھا ہوئے گا یا کوئی دوسرا کنٹری تو اسی سے ریلیٹڈ ڈیٹ اپ کو فرحام کرتا ہے نیویارک سے میں یہاں پہ ایکس رے لے جاتا ہوں ایکس رے پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس پروڈکٹ تمام پروڈکٹ جو ہے نا وہ آ جائیں گے صحیح ہمارے پاس آ گیا ہے ائر فرائر سلیکون لائنلز ریلیٹڈ جتنے بھی برینڈز ہیں جو کہ لانچ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹ ہم سب سے پہلے اسی کو ڈسکس کرتے ہیں اور پروڈکٹ میں آپ کا پروسیجر یہی ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلا پروسیجر کیا بتایا تھا میں نے کہ اپنے سپانسر کو ریموو کرنا ہے کیونکہ سپانسر سے ہمارا کوئی کمپیٹیشن نہیں سپانسر ایسے بندے بھی ہو سکتے جس کو اپنا پروڈکٹ لانچ کیے ہوئے پندرہ تین ہوگئے بیس دن ہوگئے لیکن وہ ہمیزون کو پیسے دے کے پی پی سی چلا گیا اپنے آپ کو اوپر لے کے آتے ہیں تو سپانسر سے ہمارا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہم سپانسر کو سب سے پہلے ریموو کریں گے سپانسر کو ریموو کرنے کے بعد ہم آئیں گے سب سے پہلے جو کرائیٹیریا میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھے یو ایس کرائیٹیریا ٹھیک ہے پروڈکٹ رانٹنگ یو ایس کرائیٹیریا سب سے پہلے ہم کیوورڈ سرچ والیوم دیکھیں گے اس کا کیوورڈ جو ہے نا اس کا سرچ والیوم کتنا ہے یہاں پہ کرائیٹیریا میں کہتے ہیں کہ آپ کا جو سرچ والیوم ہے وہ پندرہ ہزار سے اوپر ہونا چاہیے یا اٹلیس پندرہ ہزار تک ہونا چاہیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا سرچ والیوم یہاں پہ سکسٹی ون تاؤزنڈ ہے سو سو پہلے کیوورڈ سرچ والیوم کو اس نے پاس کر لیا ہے چیئے اب آتے ہیں ہم دوسری طرف کیوورڈ کیوورڈ مست بی ان در ٹائٹل آف اٹلیسٹ پائیو سیلر آوٹ آف ٹین جو ٹاپ ٹین میں آپ کا کیوورڈ جو سیلرز ہیں ان میں سے پانچ سیلرز نے اسی کیوورڈ کو اپنے پروڈکٹ میں استعمال کیا ہوئے یہ دیکھیں ہم یہاں پہ پہلے اس کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آجاتا ہے کہ اس نے بھی استعمال کیا ہے ائر فرائد سیلکون لائنر دوسرے پہ آجاتے ہیں اس نے بھی استعمال کیا ہے ائر فرائد سیلکون لائنر سو ٹاپ ٹین میں جتنے بھی ہیں آپ نے سب کے پروڈکٹ میں دیکھنا ہے کہ انہوں نے ائر فرائد سیلکون لائنر استعمال کیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پروڈکٹ سارے یوز کر رہے ہیں یعنی یا کوئی دوسرا ائرریونٹ پروڈکٹ کی درمیانی آ رہا ہے ائرریونٹ پروڈکٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھے کہ اس کو فوراں آپ لوگوں نے اس کیٹیگری کوئی چھوڑ دینا ہے اس چیز کوئی چھوڑ دینا ہے اگر ائرریونٹ پروڈکٹ آگئے ائرریونٹ پروڈکٹ آگئے تک تیسرے پوائنٹ کے طرف ابھی ہم آتے ہیں تیسرے پوائنٹ ہے ہمارے پاس ریویوز ریویو ہمارے پاس کیا ہے کہ دیر مست بھی 3 سیلر in top 10 having ریویوز less than 500 جو آپ کے top 10 ریویوز سیلرز ہیں ان میں سے 3 بندی ایسے ہونے چاہیے جس کے ریویوز 500 سے کم ہو and 3 there should not be more than 4 to 5 سیلرز either 1K plus ریویو کہ top 10 میں 4 سے 5 بندی ایسے بھی نہ ہو کہ جن کا 1000 سے اوپر ریویوز ہو تو let's go for the review اب review کو دیکھتے ہیں review counts ٹھیک تو یہاں پہ first number پہ three fifty two جو range میں two eight two twenty range میں zero zero یہ میرا خیال سے مگو نے product یا بھی launch گیا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگست میں انہوں نے launch گیا اس لئے ان کو کوئی reviews نہیں ملے ہیں تو اماد لئے plus point کوئی مسئلہ نہیں one two three four five six یہ ہمارے پاس six seven بلکہ سب کے review جو ہیں بہت ہی کم ہے تو review section کو بھی اس نے پاس کر لیا ہے کہ بھئی تین seller ایسے ہو جن کا reviews 500 سے کم ہو اور چار سے پانچ seller ایسے ہو جن کا ایک آزار سے اوپر اوپر نہیں ہونا چاہیے تو بھئی ہم دیکھ لیا کہ reviews سارے سیٹسفائی کر رہے ہیں یہ بھی انٹیل پروڈکٹ ہی ہے جا رہا ہے اسی کی طرف ٹھیک ہے پھرام آتے چوتے نمبر پہ سیلرز کی طرف سیلرز پھرام آتے سیلرز سیلرز کم کم جو ٹاپ ٹین میں چھ سیلرز ایسے جو ایف بی ای کار فل 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 ای ایمازون ٹھیک ہے تو انشور دیکھ لگ لوجس ایشو ان پھرام آتے ایسی ٹھیک ہے اب آتے ہم ای ای بی ای کی طرف ای ای اس کٹیگری کو بھی کو لگ کر رہی ہے کہ سیلرز ہمارے سارے ای 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 ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں پرائز کی طرف ای 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 ٹاپ ٹین مست بھی مینمم ای ڈالر ای میکس مم ٹو ٹو ٹائی ڈالر جو ٹاپ ٹین کے سیلرز ہے ان کی ای پرائز جو آر سے پچیز ڈالر کے درمیان میں چاہیے ہم آتے ہیں پرائز کی طرف یہ ایک پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جو بھی پروڈکٹ انٹ کروگے تو اسی طرح یو ای ای سامنے رکھ کے ون بائ ون کر کے سارے چیزیں چیک کریں اچھا ہم لوگ آئے تھے پرائز کی طرف ٹھیک ہے پرائز پر ہم لوگ جاتے ہیں کہ پرائز گیا ہے 16.99 ڈالر ہے 19.99 ڈالر ہے 20 آرہے ہیں یہ ایک توڑا سر کم ہے 7 ہے کوئی مسئلہ نہیں چلے گا 19 17 16 14 it means 8 to 25 ڈالر یہ ہم ارے پاس آرہے ہیں سو اس کو بھی اس نے qualify کر لیا ہے اب آتے ہیں ہم variations کی طرف کہ اس میں variation in size must be more than must not be more than 3 to 4 جو variations product میں استعمال ہو رہے ہیں ان variations مطلب 3 سے 4 سے زیادہ variations نہیں ہونی چاہیے اس کا نقصان کیا ہے لیکس ہم جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک product ہے جس کے دو variations ہیں ایک variation کو collect سے اگر 2000 ڈالر چاہیے product launch کرنے کے لئے آپ کو تو دو کا مطلب چار ہزار ہوگئے اگر تین variations ہوگئے 6000 ڈالر ہوں گئے اگر چار ہوگئے 28000 ڈالر تو تین سے چار تک ہونی یہ بھی اسی ساب سے بنیں گی تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو بھی qualify کر لیا ہے variations بھی سے ہم کسی بھی product جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہیں وزون کے پیج پہ مختلف products کو آپ دیں کے اسی سے مختلف brands کو کتنے variations create کر رہے ہیں variation کو بھی اس نے پاس 25% یہ جب آپ بعد میں calculation کریں گے اس product کو launch کرتے ہوئے کہ میں اس product launch کر رہا ہوں علی بابا سے اس کو لے کے آ رہا ہوں کی ایک مثال دے رہا ہوں یہاں پہ آپ پڑ رہا ہے 17 ڈالر کا difference آگ ہے 15 ڈالر کا 15 ڈالر میں shipment cost بھی ہے freight forwarders بھی ہے amazon کے charges بھی ہے وہ سب نکالنے کے بعد آپ کے پاس 25% بچنے چاہئیے 25% سے کم ہو گیا تو پھر اس میں آپ کو لقصانی ہو کیونکہ آپ نے آگے PPC بھی چلانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال لگیے گا